نمشکار یوپی مصرہ کا انسائیڈ جھارکھن کی اور سے جوہر ہنگی یوپی مصرہ انسائیڈ جھارکھن پستا کھو میں جم سے تو سے بول رہا ہوں اور سبوں کو میرا نمشکار آج بھی میں راسی پھل ہی بول رہا ہوں کچھ لوگوں کا انرود ہے کہ سنی کے بارے میں میں نے بہت سنچک بتایا ہے ویڈیو میں اور اس کے چوتھے اور آٹھ میں درشتی کا ہم نے جی کرنے کیا صحیح میں جی کرنے ہی کیا اور سبھی درشتی کے تیسرے ساتھ میں اور دس میں درشتی کو ملا کر کے الگ لگ نہیں بتایا ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے بہت اندھی ہو جاتا ہے اس لئے نہیں بتایا لیکن میں نے سار بتا دیا ہے جسٹ بتا دیا ہے ویڈیو میں ملے گا تو تھوڑا سا الوبریٹ کر دوں گا میں اور آج بھی میں راسی پھل بول رہا ہوں راسی پھل تو سبوں کو کام آئے گا یہ جمسیدپور یہیں لوگوں کے لئے نہیں ہیں سبھی کے لئے ہے لیکن ہاں یہ کیبل جو ہے یہ جمسیدپور میں ہے اور انسائیڈ ہارتن کا چینل ہے یہاں کے لوگوں کو تو بنفیٹ دیتا ہی ہیں لوکل لوگوں کو لیکن آپ لوگوں کے سبھی کے کام میں آئے گا اور یہ بھی میں اتنا ہی ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں کی تاکہ آپ سمجھ پائے میں سیدھا نہ ڈرا کے بولتا ہوں نہ آپ کو اور بودھ باتا میں بولتا ہوں سرل بھاسا ہی میں بول رہا ہوں میں آج سترہ تاریخ ہے نومبر مہینہ کا اور دوہزار سترہ کا ہے دن ہے سکروار اور تیتھی ہے چودہ چطردشی چودہ تیتھی ہے مارک شرش کرشن پاکش کا اس تیتھی کے بعد سکرپکش کا پرارم ہوگا اور یہ چودہ تیتھی سہی معنی میں ساڑھے تین بجے ختم ہو رہا ہے تو پرنیوہ تو شروع ہو جا رہا ہے وہیں سے تو نیچرلی سکرپکش کا بھی پرارم کایدن یہی سے معنی جائے گا میتھمیٹکلی تو تھوڑا سا گنیت اور تیتھی کے بھید کے حساب سے تھوڑا سا فرق ہے لیکن جو بھگوان شیب کا جو چطردشی تھا سیب چطردشی اور سولہ تاریخ تو سماپت ہو گیا اور آج اموشہ ہی ہے اور کل بھی اموشہ رہے گا ساڑھے بارہ بجے تک کل اموشہ ہے آپ کا بارہ بچ کر کے پانچ بچ کر کے بارہ میٹھ تک ہے اموشہ لیکن جو لوگ کالی پوجا کریں گے ماتا کی پوجا کریں گے بھگوٹی کے بھگتے ہیں جو ان سے پرارتنا کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کو آج راب میں پوجا کر لینے ہیں اور آج کا نکشتر ہے سواتی سواتی مانے وائیو یہ رہو کا نکشتر ہے سواتی وائیو کو بولتے ہیں وائیو مانے جو خود چلتا ہے it is a self-moving اس کو کوئی چلاتا نہیں ہے چلائے مان نہیں ہوتا ہے یہ یہ کہیں کا ہوا گرم ہو کر کے اوپر اٹھا اور اس کو بھرنے کے لیے جگہ وائیو چلتی ہے تو self-going بولتے ہیں اس کو سواتی چلائے مان ہے یہ یہ وائیو ہے اور اس نکشتر میں ایک ہی بڑا سا تارہ ہے مونگ کے ایسا ایک ہی بڑے تارے سے اس تارے کی پہچان ہوتی ہے کہ اچھا یہ تیرے ڈگری بیس منٹ میں یہ سواتی نکشتر ہے جو لوگ خبول ساستری ہیں اور جو آکاس دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے ہمارے آپ کے دن مانس کے لیے اس کی جورپ نہیں ہے لیکن ہاں راہو کا نکشتر ہے یہ تو بات ہے راہو کا نکشتر کا مطلب ہوا کہ آپ کا چندرمہ سات نمبر میں ہے آپ کے کنڈلی میں آپ جو کمپیٹر سے کنڈلی نکالیں گے فرسٹ سیٹ میں فیسنگ سیٹ میں ہی دکھا رہتا ہے سٹار تلا نکشتر تلا اور تلا بھی وائیو کو بولتے ہیں تلا کا جو تراجو کا جو دونوں حصہ ہے وہ آکاس میں چھولتا رہتا ہے it is not touching the ground تو یہ بھی وائیو کو indicate کرتا ہے تلا راسی ہے تو نیچورلی وائیو اتھک بہگی جو آکاس میں بادل چھائے ہوئے ہیں دو دینوں سے اور دل میں بھی ہو رہی ہے اور انیتر بھی ہو رہی ہے تو ابھی وائیو کا ویگ بڑھ جائے گا آج اور کل دو دین کے اندر میں ہے سکر اور سنیبار کو وائیو ادھک چلیں گے جتر تتر ورشہ ہو سکتی ہے لیکن وائیو کی جھوکے ادھک ہوں گے سو نیچورلی دو پولیشن ہے ڈلی ویل فردر کٹ ڈاون سکل ثوڑکم ہو جائے گا اس کو they will feel some more relieved اور ہمارے جھارکھن میں اور ادھر کے پردیشوں میں ہوا چلے گی اور لگ بگ یہ آنندہ ایک استثیتی ہے اُلند کپڑے تو سب کے گھر میں نکل گئے ہوگے اور چندرمہ جب راہو میں آتے ہیں دیکھیں یہاں پر ساتھ میں ہے اور گروہ کے ساتھ ہے سکر کے ساتھ ہے یہ تھوڑا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کے ساتھ ہے جدی سکر کو ابھی روک دے تھوڑی دیر تو چندرمہ اور گروہ ایک ساتھ ہیں یہ اس کو اسٹولوجی میں گج کسری یوگ بولتا ہے گج مانے ہاتھی کسری مانے لائن الیفنٹ پلس لائن لائن تو جنگل کے راجہ ہے he is the king of جنگل یہ رول سوبردی انٹائر جنگل لیکن وہی لائن جدی الیفنٹ پر سوار ہو کر کے سنگھ آسن کے ایسا بیٹھے اس پر تو اس لائن کی عجت بہت بڑھ جائے گی اس لئے گج کسری وہ ہوتا ہے جس بیکتی کے کنڈلی میں گج کسری یوگ بنتا ہے اوہ آدمی دھنی ہو یا نہ ہو پرسدھ جرور ہوتا ہے فیموس جرور ہوتا ہے میرے ایسا چھدر بیکتی رہمن ہوں تو سوہاک کروپ سے دھردر ہوں یہ تو بھگوان بشنوں کا سراب دیا ہوا ہے لیکن ہاں ایشور نے یس دیا اور بہت دیا میری کلپنا سے باہر دیا ریلوے میں بھی تھا نوکری کیا تو اس میں بھی دیا گج کسری یوگ کے کھانا تو تلہ راسی والوں کیلئے یہ ابھوت پورو سمیہ ہے تلہ راسی میں آؤں گا تو بتاؤں گا لیکن ابھی آپ سمجھ لیجئے خاص کر کے تلہ راسی والوں کیل میں پہلی بول رہا ہوں اس میں سہی سورت نکل گے سورت نکل کر کے آتھ میں چلے گے برچک راسی میں Now that place is a vacant and occupied by moon jupiter and venus. venus is a vice chancellor of demons kingdom university or jupiter is a vice chancellor of devutage university. تو دو اتی بیدوان ویکتی گروہ اور سکر تلہ راسی میں ہیں اور چندرمہ فرٹیلیٹی آف برین من آنند بھی اسی میں پڑا پا ہے تو آج تو سمیہ ان کے لیے بہت اکتم ہے یہ میں تلہ راسی میں آؤں گا تو بتاؤں گا لیکن آکاس کی اسیتی بتایا سورت ہٹ گئے سو تھوڑی سی اکویشن آکاس کی بدل گئی ہے جو ابھی سے تھوڑی سی تھی پہلے وہی اکویشن بنی پہلے تھی وہ گمبیر تھی ابھی تھوڑا میٹھا ہو گیا صرف اکیلا منگل جو ہے یہ اکیلا منگل چھے نمبر میں ہے اور یہ بھینکری ستی بنائے ہوا ہے جو لوگ نہیں بھی اسٹرولوجی جانتے ہیں میں ان کو ایک بار بتا رہا ہوں آپ اپنی کھلی خود دیکھیں اس میں دیکھیں چھے نمبر ہے if it is not occupied by mars چھے نمبر number six is not occupied by mars you are lucky you are lucky misfortune آپ کو تنگ نہیں کرے گے external danger آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرے گے fire آپ کو تنگ نہیں کرے گے اگنی بھے نہیں ہے land real estate ان سب چیزوں کو لے کر کے آپ کو جیوان میں پریشانی نہیں چھلنے پڑے گی your skin will not suffer skin کے لئے بہت سارے آپ پریشمنٹ کر رہے ہیں پریشان ہیں سب کے جورتنے پڑے گے آپ کو تو آکاس میں یہ تھوڑی سی استثیتی بنی ہوئی ہے and now i am coming to the Rasheed Rasheed تو آج کا جو نقشتر ہے وہ swati ہے اور اس نقشتر کے سوامی بھائیو ہوتے ہیں اور اس کے جو god ہے hanumanji بھی ہوتے ہیں اور ماتہ سرشتی بھی ہوتی ہیں لہٰذا اس نقشتر میں جو لوگ جنم لیتے ہیں جد پی اے راہو کا نقشتر ہے یہ بہت ہی بڑی ہاں نقشتر ہے اسی نقشتر کے مہاتمہ گاندھی کا جنم تھا مہاتمہ گاندھی اسی نقشت میں ان کا جنم نقشت رہی ہے تھا آپ انداز لگائیں مہاتمہ گاندھی کے سطر کون تھے انٹائر بٹیس سمراج جس میں کبھی سورت نہیں است ہوتا تھا اس ویسے سمراج کو جھکنا پڑا مہاتمہ گاندھی کے سامنے میں سواتین اکشتر مہاتمہ گاندھی دنیا کا کوئی بھی ویبھم ان کے لئے علب ہے نہیں تھا ایک سے ایک نیٹوریوس آدمی ان کے سامنے آکے سرنڈر کر جاتے تھے یہ مہاتمہ گاندھی تھے یہ آلگ بات ہے کسی دوسٹ دیتے دین اپنے ان کے بیٹیو کا انتجام کیا تھا human being کے جارے گیا he died by external injury وہ اور بات تھی it is not due to swathina kshatra اسی میں ایڈمنٹ فراڈ کبھی جنم ہوا تھا جن کی تھیوری جن لوگوں نے سائیکولوجی پڑھی ہے سنی بھی ہے تھوڑی بھی سمجھی ہے ان کو معلوم ہے ایڈمنٹ فراڈ کون تھے یہ نکشتر بہت مہار نکشتر ہے اور اس نکشتر کے کارن آج آفراس کے تین گراہ چندرمہ سکرا اور بودھ کم لیور ہو گئے چندرمہ کے تین نکشتر ہوئے روہینی جوز وار بارد ان روہینی سرونا جوز وار بارد ان سرونا نکشترہ ہست پرسلز بارد ان ہست نکشترہ they will have to face some problem آپ کے لئے آج کا دین تھوڑا کتھن ہوگا چندرمہ کے تین نکشتر والے آپ کا دین 10% خراب شکر کے تین نکشتر بھرنی پترا فالگنی پورو فالگنی اور پورو سڑھا یہ شکر کے نکشتر ہوئے آپ کا بیس پرسنٹ کمجور ہوگا پرسنس بارد ان سروس 3 سٹار جو لوگ مرکری کے تین سٹار میں برث ہوئے ہیں آسلے شاہ جیسٹہ اور ریوٹی آپ کے لئے دین 30% خراب ہے 30% خراب ہے تو بودھ کے پرم ساترو مانگل ہے the mars will give you the problem not the other stars مانگل ہی صرف آپ کو پریشان کریں گے بیاکشا ہے اس کی جیسے آپ کو راجپوتھ واریل پلاس کے لوگوں سے پریشانی ہوگی ادمی سے پریشانی ہوگی اچھا طرح سندھان بولوں گا تو پھر another half an hour is needed لیکن ایک موٹا موٹی بات ہم نے کہہ دیا کی جو لوگ آسلے شاہ جیسٹہ ریوٹی میں جن میں لیے ہیں ان کے لئے سمائے تھوڑا ادھک گاڑھا ہے 30% رہے what is required is you have to keep quiet سانت رہے لو پروفائل مینٹین کریں ریپلائی نہ دیں آسلے شاہ بولتے ہیں سرپ کو سنیک سنیک کے ایسا طورت ایمپلس کر کے مارنے کے چکر ویمتا ہیے اس کے پوچھ پر پیر پڑھنے سے طورت پلٹ کر کے کاٹنے کو وہ نیچر نہیں ہوا نا تھی don't rebound your anger شانتر ہے شانتر ہے شانتر ہے شانتر ہے جیسٹہ بولتے ہیں بڑے کو the first first son تو آپ بولتے ہیں جیسٹہ پتر بڑے بھائی کو بولتے ہیں جیسٹہ بھاتا وہی جیسٹہ نکشتر ہے this نکشترہ is the biggest the longest تو اس میں ابھیمان ہوتا ہے میں سب سے بڑا ہوں میری بات کوئی کیوں کاٹے گا then he gets angry تو یہ نکشتر کی پریبھاسائیں ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں نکشتر سدھان کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا what time ڈھے لیں راشی فل میں نکشتر کو اتنا ڈھکانا ٹھیک نہیں ہے سمجھنے کے لئے بول رہا ہوں تو میش راسی والوں کے لئے your moon is if it is located with number one you are میش راسی تو میش راسی والوں کے لئے آج fourth house میں رہو ہے آپ کے سکھ کے گھر میں رہو ہے تو یہاں رہسیے ڈال رہا ہے رہسیے پون ڈھنگ سے آپ کے سکھ میں کمی آ رہی ہے ڈھان رکھے چھٹھے گھر میں مانگل ہیں آپ کے سکھ رو شامت ہو رہا ہے either they are surrendering to you or is just making your road clean آگ کھڑے ہو رہا ہے یہاں نسٹ ہو جا رہا ہے تو یہ آپ کے لئے میش راسی والوں کے لئے چھے نمبر کا مانگل پہنچ ہو ہے جدی منگل میش راسی والوں کے لئے sixth house میں ہے چھے نمبر میں ہے then it is lucky it gives you lot یہاں سے seventh house میں چندرمہ گروہ اور سکر ہے یہ extra ordinate period ہے دو دن کے لئے دو دن کے لئے یا دھائی دن کے لئے آپ اپنی پتی کی بات پوری کی پوری ماننے بینہ دوند کے بینہ سنسے کے چمتکار ہو جائے گا یا آپ اپنی پتی کی بات پوری ماننے جدی آپ میش راسی ہیں اور آپ پوروش ہیں تو آپ پتی کی بات ماننے یا آپ بیواہیت نہیں ہیں اور ہیں بھی جدی آپ بیا پاری ہیں آپ کے بہت سارے پارٹنرز ہیں پارٹنرز کے ساتھ کام کرتے ہو آج آج کا دن آپ کے پارٹنر کا ہے آج اور کل کم سے کم سنیا تو پریم سے دیکھے تو اس میں کہیں امرت تو نہیں چھپا ہوا ہے you will get lot of good things یا آج جدی ایک چھوٹا سا بڑکا پودھا لگاؤگے تو بشال بٹ برکش ہو جائے گا میش راسی والوں کے لئے یہ خجانہ کا سمیں آگیا ہے یہ بہت بڑی opportunity ہے اور یہ ہے opportunity west سے ساتھ نمبر کو پچھم بھولتے ہیں جس سسوی ہو جائیں گے بہت کچھ ملے گا بہت کچھ میش راسی والے لمبی جاترہ ہو سکتی ہے بامبے کی ہو سکتی ہے western countries کی ہو سکتی ہے ناگپور کی ہو سکتی ہے پونے کی ہو سکتی ہے top class بیدیارتی ہیں تب بھی آپ کے لئے top class ہمیں ہیں جو لوگ آج کل کچھ پریشا دے رہے ہوں گے میرے کچھ ہے نہیں لیکن جو دے رہے ہوں گے اور جو میش راسی کے ہیں شور شور you are winning you are the wiener سو سیمتھ ہاؤس میں سورج بدھ ہے سرکار سے جھگڑا منت کرنا نائینتھ ہاؤس میں سنی ہے آیوس رکشت ہے بھگوان سری رام آپ کی رکشہ کر رہا ہے ٹنھ ہاؤس میں کیتو ہے جو میں چھوڑی سی اور کیار لے لو آپ میش راسی والوں کے لئے سمیں ایٹی فائیپ پرسنٹ اچھے ہیں آج بھرشو بھراسی تیسرے کا رہو ہے آپ کی مرزادہ بڑھ رہی ہے عجد بڑھ رہی ہے پرتیسٹھا بڑھ رہی ہے سکسس ریٹ بڑھ رہی ہے بھی جاتیے لوگوں کے کارن بھی جاتیے دوسرے جاتی کے سمدھائے کے ورن کے لوگوں کے کارن آپ کی پرتیسٹھا بڑھ رہی ہے سکسس جو لوگ کہیں فارن کنٹری سے کولیبوریشن ہوا رکھے ہیں ان کے لئے بھی چاندی ہے آج جدی آپ بھرشو بھراسی کے ہیں تو ایک دو تین چار پانچ پانچ نمبر میں چھے فیپتھ ہاؤس میں چھے نمبر لکھا ہوا ہے کنیا ہے وہاں پر فیپتھ ہاؤس آپ کے بیویک بودھی کا بھی گھر ہے وہاں کچھ گلتی ہو جائے گی آپ کی بچے کا گھر ہے ان کو بھی مٹھاس سے گھر کر کے رکھے دھکڑیے مت کسٹ مت دیجئے من کو بہلا کے رکھے کر کے رکھے آج بچھلت ہیں بچے آپ کے اور یہ منگل ریال اسٹیٹ کو بھی بولتا ہے کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جیسے بہت چھوٹی لیبل میں بات کرتا ہوں جو لوگ گھر کرائے پر لگا رہے ہوں گے نہ لگائیں کچھ لوگ خرید رہے ہوں گے چھوڑ دیں گے بعد میں you do it after 30th of november بریشب راسی والوں کلی بول رہا ہوں اور چھٹھے کر میں چندرمہ گروہ اور سکرہ ہیں بریشب راسی کو بول رہا ہوں آپ کے سارے سترو ہو جا رہے ہیں اور بہت میٹھے دھنگ سے ہٹ جا رہے ہیں آپ کو پہچا لیا انہوں نے کہ نہیں نہیں اے تو بہت اچھے آدمی ہیں ان کو کیوں تنگ کرنا ہٹ جاؤ راستے سے تنگ مت کرو ملتا یہ کچھ دے رہا ہے آپ کو سو اپنے ساتروں سے بھی جلو لگ کے ملیا نا سب کا من بدل جائے گا ان کا ہردے پری ورطن ہو جائے گا تھوڑا سا میتھا بول کر کے تو دیکھے میری بات کو آپ ٹرائے کر لو آپ کو کچھ مل جائے گا نیحال ہو جاؤ گیا بریشب راسی سیونتھ ہوس میں سورج بھدھ ہے مانگل کے گھر میں سو اگنی اگنی سورج اگنی بریشک راسی اگنی ڈنک مارنے والی چیز تو اتنا اپورچنیٹی دیا ہے اپنے پتی سے مد جھگڑ تھوڑا سا میٹھا تو بنو سارے دنیا کے لئے آپ اچھے ہو اپنے پتی یا پتنی کے لئے اچھے نہیں رہو گے change yourself for three days اور یہاں سے ایٹھ ہوس میں سنی ہے آیوس رکھت ہے نائنھ ہوس میں کیتو ہے بڑے بزرگ جو گھر میں ہیں ان پر دھیان رکھے سمائے آپ کا بھی نائنٹی پرسنٹ انکھول ہے اپیوں کر لی جئے بیتھون راسی سیکنڈ ہوس میں رہو ہے تھوڑا میٹھا بولیے نہیں تو آپ کے بولی سے کچھ بھی لنکہ کھانڈ ہو سکتا ہے کوٹ کیس مکتمہ جھگڑا جیل جاتا ہے بہت کچھ کچھ بھی انرت ہو سکتا ہے کم بولیے چھپ رہیے نہیں بولیے گھڑ بھاسا میں بات مت کیجئے کسی دوسرے کو اپمان مت کیجئے کسی کو یہ مت فیل ہونے دیجئے کہ آپ اس کی اب امان نہ کر رہے ہیں اپمان کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتے ایک دو تین چار چوتھے میں منگل ہے کنیا کے ساتھ تو اگنی لگ رہی ہے آگ لگ سکتی ہے آپ کے گھر میں یہاں آگ لگنے سے جیسی پرستیتی بنتی ہے ویسی استیتی جل بن جائے گا آپ کا گھر میں دکھ 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 اور کاران ہوگا آگ آگ کا مطلب یہاں پر کرودھ ہے گھر میں جو جو بھی اکتی کرودھ کریں گے وہ اپنے گھر کو خود جلا رہے ہو شانت رہو سوا دو دن شانت رہو شانت رہو شانت رہو لو پروفائل کار میں پلک کرو روئی لگا کر کے پلیز آج کوئی بھیفتی ہے آپ کو اکمانت نہیں کر رہا ہے بھیلنا نہیں کر رہا ہے ایسی استیتی آخاز کی بنی ہوئی ہے کہ یہ سیچویشن آپ کے لئے ہے بنی ہوئی ہے آپ کو شاہر رہا ہے پیتھو ناسی والوں کے لئے بول رہا ہوں پنچم گھر میں چندرمہ گرو سکر ہے آپ کے بچوں کے لئے لا جواب استیتی بنی ہوئی ہے بچے جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو ہوسٹل میں ہو بیدیش میں ہو گھر میں ہو بچے آپ کے ابھی سب سے اچھے استیتی میں ہیں آپ بچے کے قارن پرسدھ ہو جاؤ گے بچے سے آنندت ہو جاؤ گے پلیز اتھیان دیجئے بچوں پر آپ کا آنند بچوں کے گھر میں چھپا ہوا ہے میں مِتھون رازی کو لئے بول رہا ہوں ساتھ میں گھر میں سنی ہے تھوڑا سا مٹھاس جا لیے دام بکتے سکھ میں اس طرح میں کتو ہے نیک کے نیچے والا جو پیر کا حصہ ہے قریب قریب چھے انچ وہاں تھوڑا دیکھ لیجئے اس میں چھوٹنا لگے تو مِتھون رازی والوں کے لئے بھی سمیں مشکل سے 65 سے 70 پیسہ ہی انکول ہے لو پروفائل میں رہیں آپ اور باہر دونوں جگہ کرک رازی میں راہو ہے کرک رازی میں راہو تو اچھے ہو جاتے ہیں لیکن کرک رازی کو ڈیمیج کر دیتا ہے چندرمہ کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور اپنے اچھے ہو جاتے ہیں جیسے دو راجہ لڑتے ہیں تو جو راجہ جیتتا ہے وہ تو جیت گیا لیکن اس جگہ کو تو پراجت کر کے دھانس کر دیا اسی طرح سے راہو کرک رازی میں آ کر کے کرک رازی کو دھانس کر دیا لیکن اپنے راجہ کے ایسا خوش ہو گیا تو راہو ٹھیک ہے اس کے قارن آپ کو کچھ گڑھ بڑی نہیں ہوگی بجاتی ہے لوگ آپ نہیں کریں گے یہ صحیح ہے لیکن آپ کی مان مرزادہ لگے گا کی لوٹی جا رہی ہے ان کے قارن لیکن جو ستے نہیں ہیں آپ کو صرف اپنی چھاتی چار نمبر چھاتی کو بولتے ہیں چھاتی کے رکشہ کرنے جو لوگ سراب پیتے ہیں دو دن نہ پیئے جو لوگ گڑکہ کھاتے ہیں کچھ ایسی چیز کھاتے ہیں جس کے قارن ان کو صرف آنند آتا ہے لیکن سواست کی حانی ہوتی ہے وہ ایسا بھوجن نہ کریں گریشت بھوجن نہ کریں اور یہ سارا چیز یہ لیکویڈ فارم کھانا ہو ترلی جس طرح آپ ترل پدارت ہیں وہ ایسی چیزیں نہ کھائیں آپ کی چھاتی میں پروم ہو جائے گا جو لوگ ہمارے عمر کے ہیں ریشت روپ سے جانی آپ کے چھاتی میں بڑی چیزیں ہو جائیں گے آپ کبھی بھی چودہ مہنے کے بھی طرح میں ہوسپٹلائز ہو سکتے ہو کبھی بھی میں بولنا ہوں سکتے ہیں سکتے ہیں بلکل سکتے ہیں تو کرکراسی والے سیونتھ ہوس میں کےتو ہے تھوڑا وہاں بھی مٹھاس ڈال دیجئے بیٹھا تو رہنا ہے آپ کو آپ چندرمہ کے بنے ہوئے ہو اور چندرمہ آج ٹاپ کلاس فارم ہے گروہ کے ساتھ ہے چندرمہ کے ساتھ بنے تو سیتلتا ہے مر جاتا ہے سکتی ہے سامرتھ ہے جان ہے پرسنسہ ہے سب کچھ ہے سو one word you are lucky آج آپ کو سکھ سو پیسہ سو پیسہ سے ایک پیسہ کم نہیں لینے ہوئے اللہ چاہیے آپ کیسے جھولا پھیلاتے ہو بھگوان کے سامنے میں یہ ہے اس میں کلا ہے جان ہے کچھ نہیں آتا ہو تو بھگواتی درگا کا پارٹ کر لو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو ماتت پاربتی کو کچھ نہیں اس کے بعد بھی تو سرشتی ماں کو پڑام کر ہی سکتے ہو ایسے بھی کر لو تھوڑی دیر کرک راسی والے بہت 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 سالے ہو سمائے آپ کے نبے پیسے تک انپور ہو سکتے ہیں جدی آپ تھوڑا سا اپنے میں بیہیوئیرل چینج لیا ہے تو سنگھ راسی سوامی سورج ہوتے ہیں اور آج برشک راسی میں آگئے نیچ راجوب ہوا تھا اب وہاں سے وہ ہٹ گئے اب یہاں پر آئے ہیں برشک راسی میں ایک مہینہ ٹھا رہیں گے یہاں سورج جب سنکرانتی کرتے ہیں کسی گھر میں سورج جب ایک روم سے دوسری روم میں جاتا ہے تو سنسکریت میں اس کو بلتے ہیں سورج میں سنکرانتی کی سورج ہے موڈ فرم ون روم ٹو انادھر روم the movement of room or the changing the room is called سنکرانتے تو تولہ راسی سے یہ برشک راسی میں آئے ہیں دیکھیں سورج برشک راسی میں آئے ہیں برستری کو جل بولتے ہیں پانی بولتے ہیں liquid ہے 100% liquid ہے تو اس کے حساب سے تو برشا ہونی چاہیے continue ایک مہینے میں چھٹ فٹ برشا ہوتی ہی رہنی چاہیے اور دکشن بھارت میں جو ریٹرننگ رین ہے وہاں پر تو بھینکر بارش ہو جائے گے لیکن ہمارے یہاں چونکہ دو تین دن یہ وایو کا جوگ زیادہ ہے سو ونڈی کے ساتھ برسہ تھوڑی بہت ہو سکتی ہے پھر بھی آنند کے ساتھ تو سورج والوں کے لیے جو نیچ استثیت سے ابھی بڑھیاں ہو گیا ہے برشکراسی میں ہے منگل کے گھر میں ہے تو اگنی ہے دونوں سورج میں آگ منگل میں آگ منگل کے گھر میں آگے تھوڑا میٹھا ہو جائے ابھیمان ہٹا دیجئے سو بھیمان تک رہیے سو بھیمان سے اوپر ابھیمان بتانے دیجئے اور بدھ بھی ہے بدھوانی کو بولتے ہیں بولی کو بولتے ہیں لکھاوٹ کو بولتے ہیں ڈاکمیٹس کو بولتے ہیں سو ان سب چیزوں کو سمحال کے رکھیں ڈاکمیٹس غلط نہیں ہونے چاہیے تو سرکار کپ ہمارتے گی بولی غلط نہیں ہونے چاہیے اُلجھیں گے تو سرکار آپ کو پکڑ لے گی آگ کر کے سو تھوڑا بولا آپ سمجھئے آدھک یہاں پر فپتھ ہاؤس میں سنی ہے بچوں سے تھوڑا میٹھا بیوار کر لیے چھٹے میں کیتوں ہیں یہ شب ہو گیا آپ کے لیے سو آپ کے سطروں سانت ہو جائیں گے سمسیائیں گھڑ جائیں گے آپ کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے انکول ہو جائیں گے یہ صحیح ہے جو کچھ پریستتی بلکل بیوہن روپ سے بگڑ گئی تھے اس میں پریورتن ہونا تہر ہے اور دوازدس پھاؤ میں رہو ہے نورت کی جاترہ کم کریں تو بہتر ہے کھرچے لیکن بہت ہو جائیں گے آپ آپ کے لیے بھی سمائے اسی پیسے تک کنیا راسی میں منگل ہیں آپ کے لیے سارے ریک روپ سے کسٹ بھی موجود ہے اور تیس نوہمبر تک یہ پریستتی بنی رہے گی جو ماں بہنیں اور بیٹیاں کیچن میں کام کرتی ہیں یا آپ کے گھر میں آیا کام کرتی ہے تو پلیس یہ ضرور دیکھیں کہ ان کو ریگولیٹر سے سیلینڈر بند کرنے آتا ہے یا نہیں ہے یا بند کر رہی ہیں کہ نہیں صرف نوب کے اوپر میں مک جائیے آپ کے گھر میں کہیں بھی چنگاری جل رہی ہے تو دھیان دیجئے سپارک کچھ بھی کر سکتا ہے اج میرے گھر میں خود بچے پاور پوائنٹ لگا کر کے کچھ کھلوانے سے کھیل رہے تھے باہر سمگایا تھے چودہ ہزار کا کھلوانا تھا اس میں آگ لگ گئی سپارک ہو گیا میں خود موجود تھا سورکشہ کے لئے کچھ گھٹنا ہی کھڑ جاتی ہیں سو ماتا پیتا بیسے اشتہان دے کھنیا راسی والا میں بلاؤں سیکنڈ ہاؤس میں چندرمہ برو سکر ہیں دھن تو آسکتا ہے بہت آسکتا ہے اچھے راستے سے آتا ہے سکل پت سے آئے گا سکل پت سے آئے گا گلت پیسے نہیں آئے گا گھوس نہیں ملے گا سکھے پیسے ملے گا جو سچے بیعپاری ہیں ان کے لئے جہے جیکار ہیں جو سچے آپسر ہیں ان کے لئے بھی جہے جیکار ہیں باقی لوگوں کے لئے سمسیاں بجائے گی کارن کی دو دو جج بیٹھے ہوئے ہیں سکر اور گروہ جیتے کی گروہ اور دیبتاؤں کی گروہ آپ جدی گلت پت سے آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو پکڑے جاؤ گے سجا بھی پاؤ گے تھرڈ ہاؤس کا سورت بودھ ہے مرزادہ تھوڑی بڑھی چوتھے گھر میں سنی ہے گھر کے اندر میں تھوڑی سی اٹھ پٹ استثیتی بنی ہوئی ہے آنند کے لائک استثیتی نہیں بنی ہوئی ہے ایک نور کر دیجئے کارن کی تھوڑی جن تک نہیں رہنا ہے بہت لامبے سمائے تک رہنا ہے زگ بھگ اب تو بر تک استثیتی بنی رہے گے اور آپ کو اس میں اپنے دماغ کو یہ کنٹینیو کرے گی یہ نہیں کہیں پرکاریں نہیں بھی آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا چھے سات آٹھ نو دسم بھاؤ میں رہا ہو ہے دارج سفلتہ کا سنجوگ ہے لیکن بہت ہی کرٹیسزم کے بعد رہس میں چیزوں کی اُبھرنے کے بعد بدنامی ہونے کے بعد سفلتہ تو آپ کی ہے سو بجلت کہیں نہیں ہونا ہے کہیں نہیں بجلت ہونا ہے بجے تو آپ کی ہے اور 11-12 میں منگل ہیں بھومی کے لئے کچھ خرچ ہو سکتے ہیں اور ناجائج خرچ ہو سکتے ہیں بیکار خرچ ہو سکتے ہیں پرشانی ہو سکتی ہیں مسلز پین ہو سکتے ہیں ابڈمن میں پرابلم ہو سکتے ہیں بلڈ میں پرابلم ہو سکتے ہیں سریر کی استثتی ناجک ہے یہ دھانے اور ابھی نہ جمین بنائیں نہ جمین کا نقصہ بنائیں نہ کچھ کریں نہ اس کے لئے کوئی ستر پات کریں اس نومبر تک اس کو بیٹ جانے دیجئے کم دسمبر ابھی کچھ نہیں کریں دکشن کی دشا برجت ہے برجت ہے برجت ہے برجت ہے جاترہ اور جو لوگ کو جانا ہی ہیں جائیں گے دکشن دشا تو لارڈ سنبھا بھگوان درسنگ بھگوان کو دھیان کر کے پڑام کر کے ہی جاترہ کا پرابلم کریں اس لئے وہیں سسرو کریں اور وہیں سماک بھی کریں درسنگ بھگوان کو دھیان کر کے آپ آئیں تب تو کنیا راسی والوں کے لئے تھوڑا سا سمیں ٹھیک ہے سات آٹھ نو دس اگارہ میں رہو ہے کچھ دن بھی ملیں گے یہاں سے سات آٹھ نو دس اگارہ میں رہو ہے تو کچھ تو پیسے ملیں گے لیکن بدنام کے ساتھ سمیں آپ کے اچھتر پیسے تک انکول ہے برجت ہے اس میں سورج آگیا ہے آج سورج دوندس بہا میں تھے برجت ہے کراسی والوں کے پاس جس آگیا فیم آگیا سورج آگیا تاپ آگیا پرباب آگیا گیان آگیا آتما کی پویترتہ آگی برجت ہے کراسی والوں اور بدھ بھی وہیں ہیں تو باک چاتری آگئی بولنے کا ڈھنگ آگیا کلا آگیا پوزٹیو میں آپ اپنے لکھاوٹ کو اپنے اگریمنٹ کو اپنے باتو کو اپنے ڈاکومنٹس کو اپنے پرجیکٹ کو آپ پیس کر سکتے ہو سکسسولی ستی رہ گیا آپ کے تو برجت ہے کراسی والوں کے لیے ایک مہنے کا بڑا بڑی سمیں آیا ہوا ہے سیکنڈ ہاؤس میں سنی ہے روکھا پانمت بولو بھائی تھوڑا میٹھا ہو جاؤ تیسرے کا کیتو ہے یہ بھی مرزادہ بڑھا رہے ہیں آپ کو یہاں سے سات آٹھ نوام کا راہو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے بڑے بزرگ ان کی استثیتی تھوڑی کمجور ہوگی اور بیدیسوں سے لاب ہو سکتا ہے لیکن بھارت برس میں کے اندر جو لوگ ہیں یا جو اپنے جگہ میں جہاں ہیں سوڈیسے سوڈیس میں جو بھی راہو ہے آپ کے جہاں آپ رہتے ہو تو وہاں تھوڑی جھنجٹ ہو سکتی ہے پرشانی ہو سکتی ہے mental tension ہو سکتا ہے لیکن if you are doing with the MNCA نوکری کرتے ہو بات کرتے ہو پارٹنر ہو بگرہ بگرہ تو آپ کے لئے بہت بڑیاں ہے یہ برشک راسی والوں کے لئے اور اکادر سستان کا منگل بھی آپ کا شوق ہو گیا سو برشک راسی والوں کے لئے سمیں پچاسی سے نبی پیسہ تک انکول ہو سکتا ہے تھوڑا میٹھا بول دیجئے تو سیکنڈ ہاؤس میں شنی ہے اور بھگوان رام کی پوجا کر لیجئے بنواسی تیر دھنو سے یکت بن میں جاتے ہوئے بھگوان رام پیچھے لکھن بیچ میں مایا ماتا سیدھا دھنو راسی میں سنی ہے بھگوان سویم آپ کے ساتھ بھگوان رکھے لیجئے سوڑا میٹھا بول دیجئے سات آٹھ میں رہو ہن کھانے پینے پر بھیان دیں نو انفیکشن جل کے پانی پینے سے لے کر کے گھر میں جو بھی چیز ہے آپ جو پیتے ہیں پارٹی میں جا رہا ہے کوکا کولا پیپسی ایکسٹرہ ایکسٹرہ ایسٹرہ ہاؤس کا سوری یہاں سے سات آٹھ نو دسم کا منگل ہے کام میں چھوڑی سی پرشانی لگے گی جرور بھگوان رام اور بھگوان جل سنگھ بھگوان کو دھیان کریں بہت سکمتہ ہو جائے گی اور یہاں سے 11 ہاؤس میں چندروہ گروہ سکر ہے پیسے آئیں گے یہ تیہ ہے پھلتہ ملے گی یہ بھی تیہ ہے کچھ بڑی چیزیں ہاتھ میں لگے گی لگ بھگ ایسا ہے جیسے چھپڑ کھاڑ کر کے پیسے گر رہے ہوں ایسی استحتی ہے میں تو نہیں سمجھتا آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کی ساتھ کیا استحتی ہے لیکن کچھ تو ایسا ملے گا جیسے ہم رکھا گیا ڈھنو راسی والوں کے لئے بول رہا ہوں ڈھوٹس پاہ میں سورگ ڈھٹار پخت سے نہ لگے سمائے آپ کا نبے سے پنچاروے پیسان پول ہے مکر راسی کیتو ہے شریر کی ہفاجت کریں سونتھ ہوس میں راہو ہے پارٹنرز کے ساتھ پریم سے رہیں پتی پتنی کی بات بولو پارٹنر سے میں اور دوسرے پارٹنر بزنس پارٹ ہیں ان کے ساتھ چطرہ ہی مطلب ہیں دونوں آدمی نائن تھ ہوس میں آگ ہے ٹھیک نہیں دیکھتا ہے جن لوگ کے گھر میں بڑے بڑے اسی سے اوپر ہیں اچھا سندیس نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہوس میں چندرمہ گروہ شکر ہے آپ کی کریا خلاب بہت اچھے ہو رہے ہیں جو لوگ سادو سندھ مہاتمہ ہیں اور جو دھیان یوگ کر رہے ہیں جو کریا یوگ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے لئے تو عجبود سمیہ ہے اشور آپ کے دروازے پر کڑے ہیں پکاروں پہنچ جائیں گے اشور آپ کے پاس پکار کے تو دیکھو آؤں یہ دو دن پھر نہیں آئے گا نہیں آئے گا پھر اپیو کر لیجے سادو سندھ مہاتمہوں کے لئے بول رہا ہوں انروت کر رہا ہوں آپ تو ہمارے فرم میں ہیں سمیہ آپ کے لئے بھی بہت بڑیاں ہیں صرف پورپ کی جاترہ تھوڑا کم کریں آپ کمبرہ سے سمیہ بہت بڑیاں ہیں جس میں بار بار بول چکا ہوں جتنے دور دوڑوں کی دھردی آپ کی ہو جائے گی آج چندرمہ سات آٹھ نوام بھاؤں میں ہیں تو کچھ بھاگیو دے کی بات ہے کچھ نئی چیز دکھ رہی ہے کچھ نئی سوچ دکھ رہی ہے کوئی نئے کونٹیکٹ ڈک رہے ہیں آج جدی آپ کے دروازے پر کوئی ڈھیلا بھی پھیک رہا ہے تو دیکھیں اس ڈھیلے کی بدلے میں اس نے دھوکے سے کہیں سونا تو نہیں پھیک دیا تو میرا کہنے کا مطلب alert رہی آپ چوکرنا رہی آپ opportunity افسر کو ہاتھ سے مت نکلنے دیجئے کم بھراسی والے لوگ بھگوان ہنمان آپ کے ساتھ ہیں جان کیجئے بھگوان رام بھگوان رام بھگوان رام رام دروار کے ساتھ بس اتنے میں آپ کا ادھار ہوں دائے گا آپ کبھی سمیں نبی پیسے تک انکول ہیں مین را سے گرو چندرمہ سکر ہے یہاں سے سات آٹھ نوام بھاؤں میں آپ کے لئے ایک ہی ساتھ بول سکتا ہوں جو میں بار بار جملہ دھاراتا ہوں کھیلہ ہو رنگ بنائے پھر وہ نہیں آئی ہیں جانکپور میں رام جانکپور کی محلائیں بالائیں پھولی کا سمیں تھا اور سری رام جانکپور میں تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو پھر اب رام نہیں آئیں گے لگئے تو اب نہیں آئیں گے کھیلہ ہو رنگ بنائیں یہی موقع ہے رنگ بنا کی کھیل لو بھگوان رنگ کو رنگ رام کو رام گلال علی عبیر سے لپیٹ دو یہی موقع ہے مین جاسی کو موقع ہے موقع ہے موقع ہے موقع ہے اپیو کر لو جیسا بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے میں اس کے لئے بھی بول رہا ہوں جو بھگھاری ہے اس کے لئے بھی بول رہا ہوں جو راجہ ہے ایک بھگھاری بھی دروازے دروازے آج گھومے گا تو ایک روپے کے جگہ میں سائے تو اس کو سو روپے کا نوٹ ہو جائے گا جدی وہ مین راسک ہے تو اور جو راجہ ہے تو ہنڈر پرسن سکسل شروع ہونا ہے لیکن جس کے من میں کٹلتا ہے بیمانی ہے چل ہے کپٹ ہے پرفنس ہے گھڑنا ہے دویس ہے اسے کچھ نہیں گلا آج کا دن بہت بہت بہتر ہے مین ناسی والے اور یہاں سے آٹھ نوم بھاو میں سورج ہیں تھوڑا گروہ دنوں پر دھیان دیجئے گا دستب میں بھگمان رام خود موجود ہیں بھگمان رام کی سیوہ کر لیجئے پوجہ کر لیجئے یاد کر لیجئے رام رکھا سروت پڑھ لیجئے رام رامی کے رامی کی وہ پڑھ لیجئے اور الیونت کرکی تو بھی آپ کا بہت بڑھیا ہے یہ بہت بڑھیا ہے یہ بھگمان کا پتاکہ کہلاتا ہے بہت سارے لوگ دیکھیں پوری میں جب آپ جاتے ہوں گے بھگمان جگرنات کا درسن کرنے کے لیے تو سلام کو بھگمان کا پتاکہ اترتا ہے اور لوٹ ہو جاتے ہیں اسی کو کٹ کٹ کر کے پترت کر دیا جاتا ہے تو جن کے پاس وہ پتا کا آج ہے کرپیا سرد پر تو لگائے سوہے سام تین دنوں تک سوہے سام چمتکار ہو جائے گا تو مین راسی والوں کے لیے سمیں بہت بڑھیا ہیں بھارت ورس کی راسی میتھن ہے اور یہاں سے چوتھے گھر میں منگل ہیں کچھ تو کھچڑی پکڑ ہی ہے سرکار کے گنسٹ میں جن مانس کو بھڑکایا جا رہا ہے آگ لگایا جا رہا ہے تو پان لگایا جا رہا ہے پلیتہ لگایا جا رہا ہے کہ بسپھوٹ ہو جائے خائل ہو جائے اور یہ لگانے والے عورتیں ہیں عورتوں کے دوارہ عورتوں کے لیے جھاڑ کھڑ بھارت ورس کے لیے یہ دو نمبر لگن ہے ایک دو تین چار پھٹھوس میں ہے تو جیسا میں بول رہا ہوں مرتیو در بچوں کی عدیق ہوگی اور عورتوں کی عدیق ہوگی یہ جو پڑا رہے نا کہ عورتیں بھوک سے مر گئیں یہ ستے ہے ستے ہے بلکل ستے ہی ہے جو نہ مانے وہ اناڑی ہے مرک ہے اور جو لوگ اس کو دودھکاریں گے اور سویکار کریں گے اپنی آتما کو دوا کے رکھیں گے آپ کو دنڈ ملے گا یہ ستے ہے ملے گا ہی اور اتنا ملے گا کہ آپ پتا بننا بھول جاؤ گے بھوان سے بھولو گے بھوان ہم کو پتا بنانا اگلی جنم ہے چھوٹی بات نہیں ہے ساسن میں ہوتا ہوں آپ جدی ایسی کارجکاری ہو جس کی کارن یہ آپ کا فول ہے اور اب چھٹھلا رہے ہو تو آپ کو گھرٹ ملے گا چھے نمبر کا منگل ہے مرتی ادھر ادھک ہو جاتی ہے جدی میری بات کی ستیتہ پرکھنی ہے تو جس کے بھی کنڈلی میں چھے نمبر ہے جن کو مرچہ لگا میری بات سے میں ان کو بول رہا ہوں ایسی کنڈلی جن کے بھی کنڈلی میں چھے نمبریں ڈھوڑو ڈھوڑ کے نکالو اور پوچھو ان سے کہ ان کے گھر میں تین یا چار اکال مرتی ہوئی ہے کہ نہیں جدی نہیں ہوئی ہے تو میں اسٹرولوجی چھوڑ دوں گا آپ کی بھی اوئی درکتی ہو گیا تو میں اسور کی بھاسہ بولتا ہوں اور ستے بولتا ہوں ستے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتا ہوں ڈرئیے سمجھئے بڑی بھینکر استیتی بنی ہے بھارت تورس کے لیے بھی ہے اور یہ دکشتی چھوڑ ہے دکشن میں کچھ سمسیاں آ سکتی ہے بھارت تورس کے تو جو ہمارے رہنما ہیں جو مالک ہیں جو ہم پر حکومت کرتے ہیں جو ساسن کرتے ہیں کرپیا انہیں خوفیہ تنتر کو جاگرت رکھئے مغالتے میں مت رہیے کچھ اور بڑی بات ہونے جا رہی ہے آج یہیں تک کچھ سو ہم تہندو نیناک کے جہار موسیقی